موسیقی 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 حافظ الاسلام بھی کہا جاتا ہے بہت ساری باتیں آپ کی شخصیت آپ کی زندگی آپ کی صیرت سے منصوب ہیں اور ان پہ انشاءاللہ بہت تفصیل سے گفتگو فرمائیں گے ہمارے خاص مہمان جو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ سٹوڈیو میں تشریف لائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم سنا سے خوبصورت سی ہم سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ باچت کے سلسلے کو آگے لے چڑھیں گے آغاز کیجئے سنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار اللہ بہت رحیم ہے اللہ کریم ہے اللہ بہت رحیم ہے اللہ کریم ہے اس کا تو آنسیوں پہ بھی لطفے عمیم ہے اس کا تو آنسیوں پہ بھی لطفے عمیم ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار مجھ کو ہے ناز تجھ پہ میرے خدا اے پاک مجھے کو ہے ناز تجھ پے میرے خدا پاک بخشے گا تو مجھے کے غفور الرحیم ہے بخشے گا تو مجھے کے غفور الرحیم ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار سنتا ہے وہ سبوں کے کہ داتا ہے کل وہی سنتا ہے وہ سبوں کے کہ داتا ہے کل وہی یوں ہر بشر میں اس کا کرم بے حساب ہے یوں ہر بشر میں اس کا کرم بے حساب ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار ہم کو بھی کوئی ورس عطائے حبیب ہو ہم کو بھی کوئی ورس عطائے حبیب ہو اس شہاں کے نام بخش جو تیرا حبیب ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار یا ستار یا غفار معلومات پہنچا سکے تو چھوٹا سا وقفہ بہت جلدہ حاصل ہوئے ناظرین وقفی کے بعد ایک بر پھر آپ سب کا استقبال ہے اسٹوڈیو میں تشریف لات چکے ہیں مشہور معروف حالی مدین مفتی ساتھ مشتاق صاحب تو آپ سب کی طرف سے اور اپنی طرف سے مولانا صاحب کا استقبال ہے پرتپا خیر مقدم ناظرین آئیے باتشیت کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور جیسے کہ ابتدا ہمیں ارز کیا تھا کہ آج انشاءاللہ حضرت ابو حریرہ کی زندگی کے بارے میں مولانا صاحب سے کچھ جانیں گے تو اپنی کنیت کے اعتبار سے جب آپ جانے اور پہچانے جاتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی اہم خاص واقع یہ ہے کہ آپ کو ابو حریرہ کہا جاتا ہے ایک بلی کی مرازبت سے اپنے بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے ایک بلی کا بچہ پال رکھا تھا ہررہ کہتے ہیں بلی کو اور حریرہ کہتے ہیں بلی کے بچے کو تو اس سے آپ کی جو والہانہ لگاؤ تھا دل بستگی تھی اس وجہ سے لوگوں نے آپ کو ابو حریرہ کے نام سے پکارا حالانکہ آپ کا نام جو تھا دور جہلیت میں وہ عبد الشمس تھا اور جب آپ حلقہ بگوش اسلام ہوتے ہیں تو رسول پاس صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام اب تو رحمان رکھتے ہیں سخر آپ کے والد کا نام تھا امیمہ آپ کی والدہ تھی قبیلہ دوست سے آپ کا تعلق تھا یمن کے تو قبول اسلام کا واقعہ بہت خاص ہے کہ کس طرح جب تفیل بن عمر دوسی دوسرے پاس صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے آئے تو آپ حج کے ارادے سے تھے لیکن مشروعین مکہ نے خبردار کر دیا تھا کہ دیکھو یہاں ایک شخص ایسا ہے جو بہت شیری بیان ہے جادو بیانی اس کی ایسی ہے کہ تم جب اس کی باتیں سنو گے تو تم پر اثر ہو جائے گا اور اس کے بعد تم اپنے دین سے منحرف ہو جاؤ گے گھر والوں کے لئے بڑی پریشانیاں ہوں گی تو اس کی بات نہ سننا حج کے لئے تو آئے ہو تو انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی تھی کہ میں یہ باتیں نہ سنو لیکن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن پاک کے الفاظ سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے روئی تو نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب جاتے ہیں اور جس الفاظ میں جس انداز میں وہ مقاتب ہوتے ہیں اسلام خبول کرتے ہیں ماں آپ سے جانا چاہیں گے دراصل یمن سے قافل آیا تھا اور یمن کی قافلے سے حضرت طفیل بن اسود یہ نبی کریم یہاں مکہ آئے اور جیسے اُت زمانے میں نبوہ حجر اسلام سے پہلے بھی لوگ دور دراز سے لوگ آیا کرتے تھے حج کے لئے بیت اللہ کے لئے تو وہ بھی آئے تو جیسا کہ آپ نے عرض کیا کہ کفار مکہ میں سے کچھ ابو جہل اس طرح کے لوگوں نے اور بھی لوگوں نے ان سے یہ کہا کہ یہاں ایک شخص ہے محمد جو ایک نئی دین کی دعوت دیتا ہے اور ہم جو اپنے آبا اجداد کی دین پر پر عمل کرتے آ رہے ہیں تو ان سے انحراف کرتا ہے نئی بات بتاتا ہے اس کی بات مت سننا تو ہر آدمی نئے آدمی ایک سننے کے بعد ایک چمبہ ہو جاتا ہے ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے اپنے آبا اجداد کی دین کو چھوڑنا بہت آسان نہیں ہم رسم و رواج نہیں چھوڑ پاتے ہیں تو اچھے جائے کی دین تو بہت برکیف لیکن جب انہوں نے ایک دفعہ کان میں روح ڈالے ہوئے تھے لیکن کب تک آدمی ڈالے گا کبھی ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو ان کو یہ لگا کہ یہ چیز تو کوئی کوئی آسمانی کتاب ہے کوئی یہ وحی ہے کوئی خدایی چیز ہے کوئی اقل سے پرے کی کوئی چیز ہے اقل سے معورہ ہے شاعری سے بھی معورہ ہے جی ہاں تو ان کو یہ بات لگی تو پھر ان کو یہ فکر ہوئی کہ نہیں کوئی بات ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام تک پوچھتے پانچتے وہاں پہ پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے انہیں دعوت دی اور قرآن کریم کی کچھ آیتیں پڑھا کے سنائیں اور اپنے یہ بتایا کہ دین اللہ کا دین کیا ہے غرض یہ ہے کہ حضرت توفائل بن اسود جہے اسلام لے آئے لیکن ان کے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے ان کے ہی پاس یہ یتیم تھے حضرت ابو حیرہ یہ یتیم تھے اور ان کے پاس رہا کرتے تو پھر انہوں نے ان کو جا کر دعوت دی حضرت ابو حیرہ کو حضرت ابو حیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات منجمائی اور چنانچہ ساتویں ہجری میں ساتویں ہجری میں وہ یہاں آئے خیبر کا وہ سال تھا یہ سال حضرت ابو حیرہ یہاں آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اس سے پہلے جب حضرت تفیل بن عمردوسی اپنے گھر جاتے ہیں پہلے اپنے والد کو بتاتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ کیا تم صابی ہوگے اس زمانے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے لوگ انہیں یہی کہا کرتے تھے تو انہوں نے بتایا کہ نہیں میں دین محمد پہ ہوں اسی طرح اپنی زوجہ کو وہ کہتے ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیتی ہیں پھر حضرت ابو حریرہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہوتے ہیں اسلام قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو آپ ان کے حق میں بددعا کیجئے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے جب آپ اپنے ہاتھ بلند کرتے ہیں تو حضرت تفیل بن عمردوسی کا دل دھڑک اٹھتا ہے کہ اب رسول پاک اگر ان کے حق میں بددعا کریں گے تو یقینی طور پر ان سب کے سب تباہ و برباد ہو جائیں گے لیکن رسول پاک دعا کیا فرماتے ہیں کہ اللہم اہدی دوسا یہ اہلا دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور وہ لوگ جو ہے حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں تو جیسے آپ نے ساتھ ہجری کا ذکر کیا کہ وہ تشریف لاتے ہیں وہ لوگ تقریباً اسی قبائل ہوتے ہیں اسی گھرانے ہوتے ہیں ان سب کے سب حلقہ بگوش اسلام ہو جاتے ہیں اہم بات یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ جب تشریف لاتے ہیں تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت مختصر وقت ملتا ہے آپ کی ہمراہی میں یا آپ سے فیضیاب ہونے کا لیکن اس کم عرصے میں ہی اپنے شب و روز جس طرح سے وہ رسول پاک کے ساتھ صرف کرتے ہیں اور اس بڑی تعداد میں احادیث ملتی ہیں اَنَبِي حُرَيْرَتَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانَهُ قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تقریباً پانچ ہزار تین سو چوہتر یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ چھے ہزار تو اتنی بڑی تعداد میں احادیث روایت کرنا غیر معمولی حافظے کا بھی کام ہے اور غیر معمولی جگر گردے کا بھی کام ہے یہ کیسے کیا دراصل اس کے پیچھے کئی وجہیں ہیں جس کو محدثین اور مفسرین کے نام نے اس بات کو لکھا ہے کہ حضرت ابو حیر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک تو بتایا میں نے کہ یتیم تھے جب وہ یہاں آئے تو ان کے بیوی بچوں کے کوئی معاملہ تھا بلکہ تین سال سال تک جو نبی کریم علیہ السلام رہے تھے اصحاب السفہ میں شامل رہے اصحاب السفہ کا مطلب یہ تھا کہ مسجد نبوی میں ایک چبوت رہا تھا وہاں پر اس طرح کے لوگ جو دین کا اور حدیث قرآن وغیرہ کا علم حاصل کرتے تھے وہ باہروں سے کھان آتا تھا اور پھر وہ شب و روز اسی میں لگے رہتے تھے جو مدینہ کے انصار تھے جو مہاجرین تھے تو وہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کاروبار بھی کرتے تھے کھیت کھلیان بھی جاتے تھے خجروں کے باغات بھی جاتے تھے لیکن ان حضرات کا جو ایک واحد مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حدیث وغیرہ کا حاصل کرنا یا نبی کریم علیہ السلام سے قرآن سیکھنا پڑھنا تو یہ پورا وقت انہوں نے جو لگایا ہے یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ذرا تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں آیا کرتے تھے بھوک و پیاس کی شدت بھی برداشت کرتے تھے ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ بلکل غشی کے عالم میں وہ پڑ گئے لوگوں نے سمجھا کہ غشی تاری ہو گئی ہے کچھ جنون سا ہو گیا ہے تو لوگوں نے ان کی گردن پر پیر ڈالا کہ بلڈ سرکولیشن اسے دوڑتا ہے تو غشی ہو جاتی ہے دور ہو جاتی ہے تو پھر بعد میں پانیوانی ڈالا گیا تو پتا چلا کہ ان کی بھوک کی وجہ سے ان کو یہ غشیل اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ توانائی نہیں تھی کہ چلنے پھرنے کی طاقت تھی تو اس طریقے سے ایک آدمی مستقل لہتا ہے تو یقین ان کو زیادہ موقع ملتا ہے ایک بات تو یہ ہے ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو صحیح بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑا عالم ہو سکتا ہے ایک آدمی لیکن ان کے شاگردوں کی تعداد کم ہو سکتی ہے ان کا کام جو رہا جب وہ بحرین کے والی بنے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کے چالیس سے اکتالیس تک والی بنے تو اس کے بعد پھر وہ اس میں لگ گئے تھے حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں تو ان کے شاگرد زیادہ ہوئے جو شاگرد زیادہ ہوتے تو ان کی روایات زیادہ ہوتے ہیں تقریباً آٹھ سو سے زائد آپ کے شاگرد ہیں ابھی آپ نے اصحاب صفحہ کا ذکر کیا یا رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی دیرینہ وابستگی کا ذکر کیا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو غریرہ سے کہا کہ ابو غریرہ اتنی حدیث آپ نے کہاں سے سن لیں میری رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کا زمانہ دیکھئے اور آپ اپنی رفاقت کا زمانہ دیکھئے تو انہوں نے کہا کہ فلا فلا وقت جو آپ نے اپنی آرائش میں صرف کیا اب خواتین ہے ظاہر سی بات ہے تھوڑا بہت وقت تو وہ اپنی آرائش میں صرف کریں گی یا اپنے ذاتی کاموں میں انہوں نے کہا میں نے وہ وقت بھی رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں صرف کیا میری نظرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور سے ہٹتی نہیں تھی میں پلکیں نہیں جھپکتا تھا ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جیسے ابھی فرمایا کہ انسار جو تھے وہ اپنے باغات میں مصروف رہتے تھے مہاجرین اپنے کاروبار میں مصروف رہتے تھے اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ ہمہ وقت رسول پاک کے خدمت میں حاضر رہتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے کہا لوگوں کو دیکھا بازار میں خرید و فروخت کر رہے ہیں کہا کہ تم لوگ یہاں کاموں میں لگے ہوئے ہو وہاں رسول پاک کے میراس تقسیم ہو رہی ہے دوڑو لبکو جب وہ لوگ وہاں دوڑے ہوئے گئے مسجد نبوی میں تو دیکھا کچھ لوگ ذکر و اذکار کر رہے ہیں کچھ قرآن پاک سیکھ رہے ہیں کچھ سکھا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وہ تو یہ سب کام کر رہے ہیں میراس کہاں ہیں تو انہوں نے کہا یہی تو میراس ہے تم دنیا میں لگے ہو اور یہ جو آخرت کی فکر ہے یہی میراس ہے تو ابھی آپ نے جیسے بتایا کہ ان کے غیر معمولی حافظے کی پیچھے ایک واقعہ بھی ہے بلکہ ایک نہیں دو واقعات ملتے ہیں کہ ایک تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے حضرت زید بن ثابت سے روایت ہے کہ وہ علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے بلکہ اس خزانے کے پیچھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح ملتی ہے کہ حضرت زید بن ثابت دو لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ سب مسجد میں بیٹھے ہوئے دعائیں کر رہے تھے ذکر و اسکار میں مصروف تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں رسول پاک کہتے ہیں کہ آپ جاری رکھیے جو کام آپ کر رہے تھے تو حضرت زید بن ثابت دعا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ دو لوگ جو اور تھے باری باری دعائیں کرتے ہیں رسول پاک آمین کہتے جاتے ہیں جب حضرت زید کے بعد حضرت ابو حریرہ دوسی جو نوجوان تھے وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تعالی جو میرے ساتھیوں نے مانگا ہے وہ بھی مجھے دے اور مجھے ایک ایسا علم دے ایک ایسا حافظہ دے جو کبھی فراموش نہ کرے کسی بات کو رسول پاک کہتے ہیں آمین حضرت زید اور جو دوسرے صحابی تھے وہ کہتے ہیں ہمیں بھی ہمارے لیے بھی یہی دعا ہے اللہ تعالی تو رسول پاک کہتے ہیں وہ تو یہ دوسی نوجوان لے گیا وہ لے گیا سبقت کرنے والا سبقت کر گیا اور اس طرح ایک واقعہ اور ملتا ہے کہ ایک بند تبا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں رون قفروز تھے کہا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اصحاب سبح کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی جو وہ اڑتے بھی تھے لپیٹھتے بھی تھے بچھاتے بھی تھے تو جو یہاں پر اپنی چادر رکھے اور میں اس پر جو ہے وہ ہاتھ رکھ کر کچھ دعا پڑھوں اور وہ اس کو اٹھا لے تو اس کو ایک ایسا علم ایک ایسا حافظہ ملے گا جو کبھی فراموش نہ کرے فراموش نہیں ہوگا اور یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو حریرہ سبقت کر لے تو یہ غیر معمولی حافظہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی دین ہے یقین اسے پاس جب آدمی ایک ہی چیز پر کونسنٹریٹ رہتا ہے تو وہ چیزیں اس کو زیادہ حاصل ہوتی ہیں ایک مان جب چار طرف ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس میں وہ چیزیں کم یاد رہتی ہیں اس کے علاوہ جو میں نارز کیا کہ ان کے شاگردوں کی تعداد آٹھ سو ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دوایت کئی سنادوں سے مروی ہوتی ہے سناد کا مطلب ایک استاد نقل کر رہا ہے اس نے ایک بات بیان کی ایک حدیث ہو گئی دوسرے شاگرد نے نقل کی تو دوسری حدیث کہلاتی ہے چونکہ نقل کرنے والے الگ الگ ہو گئے تو اس کی بنا پر ان کی تعداد زیادہ ہوئی ہے چنانچہ جو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کتنے زیادہ کیسے ہیں تو اس کا معقول جواب محمد علی المطری انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نیٹ ویٹ پر بھی وہ کتابیں موجود ہیں اس میں انہوں نے یہ دیا ہے کہ حضرت ابو حریرہ نے جو حدیث تنہا نقل کی ہیں جو حضرت ابو حریرہ کے علاوہ کوئی اور صحابی نقل نہیں کرتے وہ ایک سو دس حدیث ہیں اور ان کے شاگرد زیادہ تھے تو ایک ہی روایتیں مختلف لوگوں سے مروی ہوئیں تو وہ بھی کانٹنگ میں زیادہ ہوئیں لیکن ایک سو دس میں تفرودات یہ بھی سب سے بڑا کام ہے اور صحابیوں سے تفرودات اتنے بڑے نہیں ہیں تو غرض یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ کے پیچھے ایک لوجک بھی ہے کہ زیادہ حدیثیں نقل کرنا تین سال کا عرصہ کم پایا لیکن حضرت عائشہ سے بھی حدیثیں نقل کی حضرت ابو بکر حدیث کے نقل کرنے میں ایک وہ جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اس کو قول رسول کہتے ہیں اقوال رسول قولی حدیث یہ بھی حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام نے کوئی پریکٹیکل لائف میں کچھ کیا اس کو دیکھا لوگوں اس کو نقل کر یہ بھی حدیث ہے اس کو حدیث سے فعلی کہتے ہیں ایک پریکٹیکل عملی طور پر ایک یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کسی نے کوئی بات نقل کی اور اپنا خاموشی حدیث نقل کی خاموش رہے خاموشی اختیار کی گویا نبی کریم علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی خاموشی بھی ایک تصدیق ہے اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں اس طریقے سے تعداد حدیثوں کی بڑھ جاتی ہے اس سے کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے کہ کم وقتوں میں ایک آدمی زیادہ حدیث نقل کرے جو جیسا آپ نے فرمایا کہ حضرت عیشرت اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کہا کہ اتنی کسی زیادہ حدیث ہیں تو حضرت عبورہ نے فرمایا کہ کہ عورتیں بی بچوں کے اس وقت ان کا معاملہ نہیں تھا تو بات کی چیز نہ تھی اور نہ مجھے سنگارم یا اور چیزوں میں وقت گزرتا تھا جس میں اور لوگوں کا وقت گزرتا تھا ہم تو خالص طور پر اس مرحہ کرتے تھے تو آپ کے ذہانت کا امتحان بھی لیا لوگوں نے یہ ضرور جانیں گے آپ سے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین وقفی کے بعد ایک پھر آپ سب کا استقبال ہے تو حضرت عبورہ کی جو زیانت ہے یا آپ کی جو یاد داشت ہے وہ بہت غیر معمولی تھی لوگوں کو فراموش ہو جاتی ہیں باتیں لیکن آپ کو فراموش نہیں ہوتی تھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا اور اس میں کہیں نہ کہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ تھا تو مروان بن حکم اس نے آپ کو امتحان لیا بتائیں مولانا صاحب کہ کس طرح آپ کی زیانت کا امتحان لیا یاد داشت ہے دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دفن کے سلسلے میں کچھ بات تھی تو حضرت مروان بن حکم نے اور اس طریقے سے اور بھی لوگوں نے ان سے حافظہ یہ لی کہ فلان وقت میں تم نے یہ حدیث نقل کی ہے منشہید الجنازتہ کی حدیث تھی تو حضرت ابو خریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فورا ایک حدیث بیان کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا ہوا تو من کذب علی متعمیدن فر یتبوہ مقعدہو فی النار یہ حدیث نقل کی تو فورا انہوں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم نے سنی تھی تو ان کو یاد آیا اسی طریقے سے منشہید الجنازتہ کی والی بات جب یہ حدیث نقل کی تو لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ حدیث ہم نے حضرت عمر بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہم نے سنی تھی تو غرض یہ کہ اس کی تصدیق اور بھی لوگوں نے کی تو اس طریقے سے لوگوں نے کہا کہ نہیں بس جس وقت بھی انہوں نے یہ حدیث نقل کی اس کی بھی اور سننے والے بھی تھے تو اس لئے لوگوں نے یقین کیا کہ نہیں یہ جو بات بھی نقل کرتے ہیں وہ اپنے یاد داشتے ہم دیکھیں کہ حضرت ابو بکر ہوں حضرت عمر ہوں حضرت عثمان ہوں دیگر صحابہ بھی کسی بھی حدیث کی سنت کے لئے کہتے تھے ابو حریرہ سے دریاد کرتے ہیں تو مروان میر حکم سے ایک واقعی یہ بھی ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس نے حضرت ابو حریرہ کو طلب کیا بلایا اور پردے کے پیچھے ایک شخص کو بٹھا دیا جو کہ لکھنا جانتا تھا حضرت ابو حریرہ لکھنا نہیں جانتے تھے یاد داشت پہ ان کی صرف یاد داشت پہ ہی ان کا بھروسہ تھا حضرت عبداللہ بن عمر بن آس حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں حضرت ابو حریرہ حدیث کے بہت بڑے راوی ہیں دونوں میں جو فرق ہے وہ لکھنا جانتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن آس اور حضرت ابو حریرہ جو ہے وہ لکھنا نہیں جانتے تھے تو انہوں نے پردے کے پیچھے ایک شخص کو بٹھا دیا اور کہا کہ حضرت ابو حریرہ سے جو حدیث ہیں سنتے جاؤں اسے لکھتے جانا حضرت ابو حریرہ نے تقریباً ایک ہزارہ حدیث بیان کر دی وہ شخص لکھتا رہا اس کے بعد آپ رخصت ہو گئے ٹھیک ایک سال کے بعد مروان نے آپ کو دوبارہ بلائیا اور کہا کہ آپ نے حدیثیں بیان کی تھی میں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر آپ دھورا دیں آپ نے ہو بہو بینہ کسی غلطی کے بینہ کسی زیر زبر کے کسی انحراف کے اسی ترتیب سے وہ تمام حدیثیں دھورا دیں اور وہ شخص پیچھے ان سب کی تصدیق کرتا جا رہا تھا تو یہ تھا آپ کا حافظہ یقینا اسی وجہ سے ان کو حافظ حدیث بھی کہا جاتا ہے حافظ حدیث انہیں کہتے ہیں جن کو پانچ لاکھ تقریبا حدیثیں یاد ہوں سید الحفاظ سید الحفاظ بھی ہیں حدیث بھی ہیں اور انہوں نے پوری زندگی پھر حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں ایک گزارہ ہے اور وہی بات ہے کہ جب آدمی ایک مقصد چیز کو بنا لیتا ہے تو پھر اس کا اس سلسلے میں ایک اپروچ بن جاتی ہے پہنچ بھی بن جاتی ہے اس کی ذہانت اس میں کام آتی ہے ایک چیز اور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح آپ نے حق میں دعائے خیر کروائی اس میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے آپ کی والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ مدینہ تشریف آوری کے بعد بھی وہ اسلام قبول انہوں نے نہیں کیا تھا بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کچھ گستاقی کر جائے کرتی تھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے روتے ہوئے اور بتایا کہ میری والدہ جو ہیں وہ ایسے الفاظ ادا کرتی ہیں جیدے سن کا میں بردارس نہیں کر سکتا ان کے حق میں دعا کریں کہ وہ اسلام قبول کر لیں ابھی رسول پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے آپ اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں دروازہ بند ہے کھٹ کھٹ آیا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے وہ وہاں سے آواز دیتی ہیں کہ تھوڑا سا رک جو سبر کرو جب وہ غسل کر کے اور صاف کپڑے پہن کر آتی ہیں اور اس کے بعد کہتی ہیں میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں آپ بہت خوش ہوتے ہیں پھیر لپک کر جاتے ہیں رسول پاک کے خدمت میں اور انہیں خوش خبری سناتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تمام مومنین کے دل میں میرے لیے اور میری ماں کے لیے محبت بھر دے اور یہ دعایں قبول بھی ہوئیں آج بھی حضرت ابو حرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جو لوگ جانتے ہیں چاہے وہ مسلم یا کوئی بھی ہوں جب وہ اتنی روایات سنتے ہیں ان کی نقل ہوتی ہیں ان کی عقیدت ان کے دلوں میں آتی ہی ہے والدہ سے محبت اور احترام کا بھی جواب کا جذبہ تھا اس میں بھی آپ اپنا سانے نہیں رکھتے تھے جس انداز میں آپ اپنے والدہ کے پاس جاتے تھے اور انہیں سلام کرتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے جس انداز میں آپ نے بچپن میں مجھ پر شفقت کیا رحم کیا مہربانی کیا ان کی والدہ و سلام کا جواب اسی انداز میں دیتی تھی کہ وہاں علیہ السلام جس طرح اللہ تعالیٰ تم پر بھی رحم کرے جس طرح تم بزرگی میں میرا خیال رکھ رہے ہو یا اپنے فرائض کو اللہ تعالیٰ جس کو کہتے ہیں کہ پوری حق بجانب ہو کر یا درستگی کے ساتھ ادا کر رہے ہو تو یہ ماں کے لیے محبت ماں کے لیے یہ شفقت کیا تعلیم کیا پیغام دیتا ہے دراصل میں عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ بڑے بنے ہیں ان کے پیچھے ایک ماں کا بڑا رول ہے ماں کی بہترین تربیت بچوں کو اونچہ پروان چڑھانے میں ایک بڑا رول ادا کرتی ہے قرآن کریم کی ایک آیت بھی ہے کہ ان کے لیے دعا کرتے رہنا کہ اللہ ان پر ایسے ہی رحم فرما جیسا انہوں نے بچپنے میں مجھ پر رحم فرمایا تھا تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت اس دعا کے قرآن کریم کی آیت کے مطابق ویسے ہی کرتے تھے جیسا کہ دعا کرتے تھے ویسے جاگر کے ان کے سامنے دعائیں کیا کرتے تھے تو آدمی جب علمی طور پر بھی بڑا بنتا ہے تو جب مانا بچپن میں ایک اچھی تربیت کی تو اس کا اثر کہیں نہ کہیں اس کی زندگی میں آتا ہے اور جب علم آتا ہے تو انسان کے اندر عزت اور توازو انکساری اور پھر علم جس کے تہیں اپنے احسان کرنے والوں کے تہیں اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے یہ وجہ کہ جو بات صلاحیت لوگ اپنے اسازہ کی بھی زیادہ خدمت کرتے ہیں تو حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کی بچپنے کی تربیت میں ماں کا بڑا رول لہا ہے اس لئے جب ان کے علم آیت انہوں نے وہ حق بجانی بدا کرنے کی کوشش کی اس لئے آج کے دور میں بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہم بڑا بنیں ایک تو سب سے پہلے جب بچہ چھوٹا ہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ بچے کی وہ اسی تربیت کریں اور جب بچہ جب کچھ پن لکھ لے مزید تر ترقی کرنا چاہتا ہے تو اپنے ماں کی اگر وہ قدر کرے گا خاص طور پر ماں بہت ساری ملجانوں سے گزرتی ہیں اس لئے ماں کے ساتھ جن لوگوں کا خیر کا اور اچھا برتا اور احسان کا مدد کا ان کا برہم پورا خیال لکھنے کا ہے تو وہ لوگ دنیا میں ترقی کرتے ہیں اور بہت سے حوادثات سے وہ بچے رہتے ہیں دنیا میں ترقی کے لئے ماں کی خدمت ایک لازمی چیز ہے مہا کے خدمت اور پھر استاد کی خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا استاد ہے اور صفحہ جیسی یونیورسٹی ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ صحابہ ہیں جو فقرائے صحابہ ہیں سب کچھ چھوڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے نہ شادی کی نہ بیوی بچے تھے رسول پاک کی زندگی تھی اور اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا کہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں لیکن دستے سوال دراز نہیں کر رہے ہیں ایک مرتبہ ایسے ہی ان کو بہت زور سے بھوک لگی اب انہوں نے سوچا کہ رسول پاک کی تعلیم یہ بھی تھی کہ دستے سوال دراز نہیں کرنا ہے رسول پاک یہاں سے کچھ آجائے کرتا تھا کوئی صحابی اپنے دعوت پر مدعو کر لیتے تھے یا کچھ توفہ تحایب کسی شکل میں آجاتا تو یہ لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھا لیتے تھے یا جنگل سے لکڑیاں کٹ کر کبھی لے آئے اسے بیچ دیا اور کھانا لے لیا تو بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں اب مسجد میں ایک ایسے زاویے کی طرف جا کر بیٹھ گئے کہ لوگوں کی نظر پڑے لیکن کوئی شخص ان کو کچھ پوچھ نہیں رہا ان کا حال نہیں جان رہا پھر انہوں نے سوچا کہ اب ایسا کرتے ہیں کہ کوئی مسئلہ دریارت کرتے ہیں کسی شخص سے شاید وہ میرے چہرے سے میری کیفیت کو بھاپ لے حضرت عبو بکر صدیق آتے ہیں یہ اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں شاید وہ جلدی میں تھے مسئلہ بتا کر چلے جاتے ہیں حضرت عمر فاروق آتے ہیں کہ پھر اپنا کوئی دوسرا سوال بیان کرتے ہیں وہ بھی کچھ بتاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اب ان کی کیفیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انداز میں بھاپتے ہیں آپ سے جاننا چاہیں گے اور پھر کیا ہوتا ہے یہ حدیث میں یہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے اور بہت عبرت کے لیے بھی ہے اور بہت ترپہ دینے والا یہ واقعہ ہے نبی کریم علیہ السلام جب آئے تو حضرت عبو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور ان سے مسئلہ پوچھا تو نبی کریم علیہ السلام مسکر آئے برکہ ابن ابی کریم علیہ السلام نے اپنے حضرت عبو حریر رسول اللہ کے ساتھ ازواج متحرات کے جب گھر جاتے تو حضرت عبو حریر بھی ان کے ساتھ رہا کرتے تھے گھر سے باہر تک بچوں کی ضرورت وغیرہ کے لیے کچھ سامان ومان لانا ہوتا حضرت عبو حریر یہ حضرات اللہ کے رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے تو گھر پوچھا تو گھر میں بھی پتا چلا کہ کھانے کی چیز تو نہیں ہے اسی دوران کسی نے ایک دودھ کا ایک پیالہ لیا کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے جب وہ حضرت عبو حریرہ وہ لے کر کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو اللہ کے رسول انہوں نے سوچا کہ بھئے میں پیوں گا اسے اور مجھے اجازت دیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انہیں ہر جتنے بھی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو بھوکے پیاسے اصحاب سفرم جتنے لوگ ہیں ان سب کو ایک طرف سے دانی طرف سے پیانا شروع کرو اب انہوں وہ خود روایت کرتے ہیں کہ مجھے دل میں لگا کہ ایک پیالہ تھوڑا سا دودھ ہے کتنے لوگ پییں گے میرے لی کیا بچے گا میری بارے بھی سب سے آخر میں آئے گی لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا سر آنکھوں پہ انہوں جو اس حکم میں ملا ویسا کرنا تھا چنانچہ لوگ پیلاتے رہے ایک ایک آدمی سے کم شائر ہو کر کے بھر پیٹ پیتا رہا لیکن دودھ اتنا کا اتنا ہی رہا ایک کے بعد دوسرے دوسرے کے بعد تیسرے تیسرے کے بعد چوتھے آتے رہے یہاں تک کہ سب تمام اصحابی صفحہ میں بعض لوگوں نے بیان بھی کہا کہ ستر تقریبا اصحابی صفحہ اس وقت موجود تھے سب لوگوں نے وہ پیالہ پیا اور اس وقت بھی دودھ اتنا ہی تھا آخر میں حضرت عبورے رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام کے پاس پہنچے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پیو حضرت عبورے رضی اللہ نے اسے گھونٹ لگایا اور پیا اور جب وہ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اور پیو تو انہوں نے اور پیا نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ اور پیو مطلب جب تیسری مرتبہ مجرد جب وہ کہا اب lunجائش نہیں ہے تب پھر آخی میں نبی کریم علیہ السلام نے وہ پیا تو اس میں ایک بہت ساری چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کا بھی یہ معجزے کی طرح ایک بات تھی کہ ایک پیالہ دودھ میں ایسی برکت ڈالی کہ سب لوگ اس سے کمشیر ہو گئے دوسری بات یہ کہ جتنا کچھ بھی ہمارے گھروں میں اگر کوئی مہمان آ جائے تو اتنی سے جتنا اگر گھر پر کچھ نہیں ہے جتنا اتنی کی کوشش کریں یہ نہیں کہ کم ہے تو ہم کیسے پیش کریں جتنا ہے اتنی کی کوشش کریں سامنے والا بھی سمجھنے کی کوشش کرے گا ہستہ ہستہ ماحول بن جائے دو بات ہیں تیسری بات یہ ہے ایسار دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دینا اتنی شدت کے بھوک کے باوجود انہوں نے دوسروں کو دیا تب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ آتی ہے جب ہم قربانی پیش کرتے ہیں قربانی پر اللہ کی رحمت آتی ہے یہ بہت بڑی قربانی تھی اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بجاوری حکم کی بجاوری اور پھر یہاں یہ بھی ہے کہ سید القوم خادموں ہوں کہ اس وقت میں تمام سامعین کے لیے ہے کہ چاہیے آپ جوب کرتے ہوں دوکان کرتے ہوں جو بڑا سردار ہے وہ سردار نہیں بلکہ قوم کا خادم ہے دیکھ یہاں پر انہوں نے سب سے آخر موچید بھی ہے یہ ہمارے لئے بہت بڑا سبق ہے ہر کے ذمہ دار بھی لوگ اگر ہیں تو پہلے اور لوگوں کے بعد اگر اپنا نمبر رکھیں اسے ایک عقیدت بھی بڑھتی ہے احترام بھی ہے خدمت بھی ہے اللہ کی رحمت بھی ہے بہت کچھ بلکل ملانا صاحب اگر ہم کم سے کم لفظوں میں حضرت ابو حریرہ کی پوری زندگی پر نظر ڈالیں تو ہمیں کیا سبق ملتا ہے آہ سب سے پہلے تو ان کی زندگی کی تاریخ وغیرہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ حجرت سے انیس سال پہلے ان کی پیدائش ہوئی آہ یمن کا ایک علاقہ ہے یا ازد ہے وہاں کہ تھے دو اس قبیلے میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات آہ چھے سو کے آخر میں یادی قادم جس سال ان کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ففٹی ایٹ میں انتقال ہوا تھا شوال محضرت امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور ان کے جنازے میں حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ موجود تھے جنت البقی میں وہ مدفون ہیں یہ تو مختصر سلم کی زندگی کے بارے میں ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو کچھ ہمیں سبق ملتا ہے وہ بہت اہم ہے وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ انسان کو علم کے لیے خاص طور پر یا جس کام کے لیے بھی ہو پورے طور پر اگر آدمی لگ جائے تو وہ چیزیں اس کی حاصل ہوتی ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر کی طرح اگر ہم دو طرف مائنڈ رکھتے ہیں تو ہم اس میں ایک کمال حاصل نہیں کر پاتے ہیں آج بھی ہم دنیا میں بہت سے علمان ہیں حضرت مولانا سیدہ ابو حسن علمی آندویت صاحبی فرماتے تھے کہ آدمی کسی ایک چیز میں ایکسپرٹ ہو جائے چاہے وہ موشی کا ہی کام کیوں نہ کرتا مطلب یہ تو میں اپنی طرح مثال دے رہا ہوں کوئی بھی کام ہو تو ایکسپرٹ ہونے کے لیے اس میں تن مندھنکی لی اور لمبے ٹائم تک لگانا ضروری ہے یعنی دیڈیکیشن بہت ضروری ہے خود کو وقف کر دینا بلکہ لگ دم اس میں وقف کرنا اور آج بھی دنیا کے بہت سے لوگ ہیں جو پینٹنگ میں ہی بڑا نام حاصل کیے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں جو سارنگی میں اور موسیقی میں بڑا کام کیے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی اپنے لیے اپنے آپ کو پورے طور پر اس کے لیے وقف کیا تھا تب ہی آج وہ سب سے بڑے راوی ہیں سب سے زیادہ دیس ان سے نقل کی جا رہی ہیں ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ نبی کریم علیہ السلام اسلام کا جس طرح سے ان کی خدمت کی ان کا اعترام کیا ان کے ساتھ شبورود لگے رہے تو وہ بھی ان کے علم ایک اضافے کا ذریعہ رہا کسی طریقے سے ان کی والدہ کے ساتھ جو برطاو رہا ان کے ساتھ انہوں نے یہ کیا اس کے بعد بھی شاگرد جو ایک بڑی تعداد بنتی ہے تو اس میں قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكَسُفِ الْأَرْضِ کہ جو لوگ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے کام کرتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور ان کا کام زندہ رہتا ہے وَأَمَّا زَبَدُ فَيَضَبُ جُفْا اور جو لوگ ذات کے لیے کام کرتے ہیں پرسنل کے لیے کام کرتے ہیں وہ ایک جھاگ بن کر کے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس کے لیے مدر ٹریسا کی بھی مثالات غیر بیسمن بھی سکتے ہیں بہت ساری مثالات تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہئے کہ انہوں نے شاگردوں کی بڑی تعداد جو علم تھا اس کو انہوں نے پھیل آیا ایک آیت ہے اِنَّ الَّذِينَ اَكْتُمُونَ مَانْزَلَ اللَّهُ اس آیت کے ناظر ہونے کے بعد حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب یہ آیت ناظر ہوئی تو اس کی وجہ سے بھی میں نے سوچا کہ زیادہ زیادہ جو کچھ میرے پاس ہے میں لوگوں تو کمچھا جاؤں بالکل اور اپنے علم میں کوئی چھپانا نہیں چاہیے یہی علم ہم دیکھتے ہیں کہ آج صدقہ جاریہ بن کر جاریہ ہے ساریہ بہت شکریہ مورانا صاحب سٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے چونکہ وقت ہمیں مزید اجازت نہیں دے رہا اس لیے ناظرین مورانا صاحب کو ہی پر شکریہ ادا کرتے ہیں ہم اجازت لیتے ہیں لیکن ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد انشاءاللہ اثر سعید صاحب ہوں گے آپ کے ساتھ ہم کلام اور ان سے گفتگو کریں گے ڈاکٹر اسلام خان صاحب صحت و تندرستی سے متعلق بہت ساری مفید معلومات لے کر تو آپ ہمیں اجازت دیجئے لیکن راہے نہ جاتے دیکھتے رہی یزی سلام پر شکریہ 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 یاسمین بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم تہہی دل سے استقبال کرتے ہیں خیر مختم کرتے ہیں راہی نجات میں باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں صحت کی بات کے ساتھ اپنی بات کا آغاز کریں گے اور اس کے لیے ہمارے رہنمائی فرمانے کے لیے نیشنل میڈیکل کالج کے عالمی شہرتی آفتہ ڈاکٹر اسلام خان صاحب موجود ہے سب سے پہلے استقبال ڈاکٹر اسلام خان صاحب کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کا محمد عطر بھائی آپ کو اسلام علیکم اور آپ ناظرین کو اسلام علیکم بہت شکریہ دل کے گھر آئیے سب کا شکر ادا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ آج ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کریں گے چونکہ نیشنل میڈیکل کالج ایک زمانے سے خدمات اپنی انجام دے رہا ہے سہارنپور میں وہاں پر نیچروپیتی کی تعلق سے کیا کچھ ہے نیچروپیتی ہسپیٹل بھی وہاں پر قائم ہے اس کے تعلق سے ہم معلومات حاصل کرنے سے اپنی بات کی آغاز کرتے ہیں بتائیں نیچروپیتی ہسپیٹل ہمارا یہ اس کا فرنٹ ویو ہے اور یہ اس کی بیک سائیڈ ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہسپیٹل سہارنپور میں نہیں بلکہ آس پاس اس میں پانس بگی میں بنا ہوا ہے جی 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 اللہ کا شکر ہے کہ اس کا جو فرنٹ فرنٹ ایریا ہے وہ تقریبا دو ہزار سکر فٹ ہے تو اس میں ہم چاہتے تو الوپیتی بھی کھول سکتے تھے میری خود کی بیٹی جو ہے وہ آئی سردن ہے لیکن ہم نے اس کو خاص طور سے اس لیے کھولا کہ پورے نورڈن انڈیا میں اس طرح کا ہسپیٹل تھائی نہیں جہاں پر یہ سہولیات مہی آؤں تو ہمیں ہمارے دوست ہیں ضمیر خان صاحب جو گھنٹا کر سہارنپور میں رہتے ہیں تو انہوں نے یہ ایڈوائز کیا کہ دیکھیں آپ یہ ہسپیٹل تو سہارنپور میں سیکڑو ہیں آپ وہ ہسپیٹل کھولی جو ایلوپیتک سے مایوس ہو کے آتے ہیں اور پھر وہ آپ کے ہاں پر شفایہ آپ ہوں یہ سوال میرے ذہن میں آتا ہے دوکٹر صاحب کہ دوسرے ہسپیٹل سے آہ کس طرح منفرد ہے کس طرح لیدائی یہ اس لیے الگ ہے کہ جتنے بھی ہم ہسپیٹل میں جاتے ہیں تو وہاں پر جو ہم علاج کرا کے آتے ہیں کسی بیماری کا علاج کرا کے آئیں مثال کے طور پر ٹی وی کا علاج کرا کے آئیں تو ہماری جو لیزنس ہیں وہ ہمارے جو وہ فلپ ہو گئی بیکٹریہ ختم ہو گئے لیکن لیزنس میں بھاریپن آ جاتا ہے ایلوپیلائز جو ہیں وہ اکسین بنانا بند کر دیتی ہے کم کر دیتی ہے تو اس کی پہچان بھی یہ ہے ہم آپ کو بتانے ہیں بہت آسانت بھی ٹیسٹ ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ایک مومبتی جلائیں اور پچیس سنٹی میٹر کی دوری سے پھوپنی پھوک مار کر کے اس مومبتی کو بھوجھا لیں اگر وہ مومبتی بھوجھ جاتی ہے تو آپ کو ٹی وی ٹھیک ہو گئی اور اگر آپ کی مومبتی کو جلی رہتی ہے تو آپ کو ٹی وی ابھی ہے یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو آپ سے نہیں پلکہ ہزارہ سالے چلا رہا ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں اور دوسرا ٹیسٹ اس کا کیا ہے کہ پندرہ سنٹی میٹر پر آپ رکھیں گے اور آپ کی اگر وہ نہیں بھوجھتی مومبتی جو آپ نے رکھی سامنے پندرہ سنٹی میٹر پر اگزیک تو آپ کو دمہ کا مرض بہت جلدی ہو سکتا ہے یہ آپ کو ہے یعنی اپنی جو یہ ایک پیتھولوجیکل جیسے ٹیسٹ ہوتے ہیں یہ ہمارے ٹیسٹ ہیں اگر اس طرح کا ہو تو اپنا اسپٹم وغیرہ بھی بلکل بلکل جیسے مساکی طور پیٹ میں کیڑے ہیں تو ہمارے ہاں ہونٹوں پر جو ہے کوئی نہ کوئی انفیکشن ہو جائیں گے تو ہم پہچان لیتے ہیں کہ اس کو یہ پیٹ کی بیماری ہے تو نیچرپیتھی میں ہمیں اس کے فیزیکل ایکزیمشن بہت ضروری ہوتا ہے ساتھ ساتھ پیتھولوجیکل ریپورٹ کی جی تو نیچرپیتھی میں ہم دیکھی اردون کا پیڑ کھڑا ہے ماننے منتری بڑتوال جو تھے انہوں نے اس کو لگا تھا ماشاءاللہ تو یہ ہارٹ کے لیے بہت اچھا ہے جو کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے تو ہم اس کے پتے پکا کر کے یا اس کے چھال کو پیس کر کے پورڈر بنا کے دیتے ہیں یعنی قدرتی ماحول وہاں پر موجود ہیں قدرتی جو درخت ہیں وہ وہاں پر ہیں اور فورس ٹیرپی جو ابھی تک صرف آسٹریلیا میں چلتی ہے وہ بھی ہم نے پہلیوار انڈیا میں اچھا ایک سوال یہ آتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کن امراض کا وہاں پر علاج ممکن ہے جی یہ ہمارے ہاں جو اب تک شفایاب ہو کے جا رہے ہیں ماشاءاللہ تو اس میں کیڈنی کے پیشنٹ ہے کینسر کے پیشنٹس ہیں جوانٹ سپین کے پیشنٹس ہیں اور ڈپریشن کے پیشنٹ ہے مطلب ویسے تو اس میں ہر انکیوریبل بیماری کا علاج ہے انڈیس سینس ہے آپ سے تھوڑا سا میں اس کو بتا دوں جی جی سوچتے ہیں ہمارے آتے ہیں دوا دے دیجئے ہمارے کیڈنی میں یہ پرولم ہے ہم تو دوا دیتی نہیں مینیم میڈیسین میکسیم ریلیف اچھا ہم اس میں بڑھ تھیراپی کرتے ہیں سونا بات کرتے ہیں اسٹریم بات کرتے ہیں ابھی ہمارے ساہان پروکیسیس پر صاحب کو پرولم ہوگی سپینڈلائٹس کی انہوں نے ایک شرط رکھی ڈاکٹر اسلام میں کوئی ٹیبلیٹ نکھاؤں گا تو بھولیو کماردی آئے وہ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آئیے جتنا ٹائم میں جو چاہیئے وہ آپ دیں گے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے ان کو جو ہمارا کرشما پینڈل آئل ہے اس کا مساج کر آیا اور ساتھ ساتھ شروع دھارہ کر آئی ہم نے شروع دھارہ جو کر آئی تو اتنا ریلیف ہوا کہ جو جہاں بھی کہیں وہ پروگرام میں ملتے تھے یا کوئی بات ہوتی تھی سب سے گئر پر نیچروپیتھی میں علاج کر آئیے تو اللہ کا شکر ہے اس میں تو بہت بہترین طریقہ علاج ہے بہترین طریقہ علاج ہے بہت بہترین طریقہ سوچتا ہوں میں کہتا ہوں کہ تمہیں چالیس دن رہنا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پنڈرہ بیس دن میں بہت اچھی بات ہے اور اس میں بھی کم سے کم میڈیسن کے ساتھ ایک سوال اور میرے ذہن میں آ رہا ہے سہارنپور اور اطراف کے لوگ تو اسے فیفزیاب ہو رہے ہیں کیا باہر کے جو مریض ہیں ان کے لیے گنجائش ہے سہوریات ہے یہ اتنی ما شاء اللہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جو اوپر دیکھ رہے ہیں یہ سب وارڈس ہیں پیشنٹس کے لیے یہ سب رہ رہے ہیں اس میں تو یہ سب اسی لیے ہے ٹوٹل اس میں ہم نے ایسی نون ایسی سب رکھا ہے اور اس میں بہت ہی کم ہم نے وہ رکھا ہے تاکہ ان کو بوجھ نہ پڑے چونکہ ابھی جو ایک ہسپٹل کھلا ہے ادھر نورڈر انڈیا میں تو وہاں پر ہم گئے معلوم کیا تو وہ ڈھائی لاکھ روپے ایک ہفتے کے لیے تھے جی بڑی حیرت ہوئی تو اتنا ہمارے ناظرین کہاں دے پاتے ہیں جی ہم نے محض ایک ہزار روپے پر ڈے اس میں ان کا کھانا بھی ہے اس میں ان کا ٹیٹمنٹ بھی ہے لیکن اگر سونا بات اور اسٹیم بات یہ شروع دھارہ دینا ہوتا ہے تو اس کا ہم سونا بات کے ایک ہزار روپے لگ سے لیتے ہیں اور پانچ سو روپے صرف جب کے اور جگہ پر پانچ ہو وہ جو ہیں آئیں تو انہیں یہ محسوس نہ ہو کہ ان کے ساتھ میں کوئی دھوکہ ہو یعنی خدمت کا جذبہ ہے خدمت کا جذبہ ہے جی اور یہ بہت اچھی بات ہے اور جب تک کسی بھی ڈاکٹر کے اندر خدمت کا جذبہ رہے گا تو وہ شفایہ بھی اس کے ہاتھ میں اللہ دیتا رہے گا جب وہ سوچے گا کہ میں پیشنٹ سے پیسے زیادہ کمال ہوں میں بڑا عدی بن جاؤں میرا چالیس سال ہو گئے ہیں بہت ہی اس سے میں کر رہا ہوں اور اللہ کا بڑا ہے کہ بہت دور دور سے باہر کے ملکوں سے ہی پیشنٹ آتے ہیں اور انڈیا میں بھی دور دور سے آتے ہیں اور اتنا مصروف ہونے کے باوجود بھی آپ کے چہرے پر سکون ہم دیکھتے ہیں تو اچھا لگتا ہے ایک توسم جب پھیلتی ہے تو اچھا لگتا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر آپ کتنے پر سکون ہیں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہے نیچروپیتھی ہوسپٹل یعنی نیچروپیتھی ہوسپٹل یعنی نیچنل میڈیکل کالج کا ایک حصہ ہے نیچروپیتھی ہوسپٹل اور اس میں تمام امراض کا علاج ممکن ہے ایک سوال ڈاکٹر صاحب اور میرے ذہن میں ہے جو کیت ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کے ذہن میں بھی ہوگا کیسے پہنچیں نیچروپیتھی ہوسپٹل سہانپور بہت ہی مشہور معروف زلہ ہے اس میں چونکہ دیوان اور پہلے ہردوار بھی سی میں آتا تھا روڑکی اسٹو بھی آتی تو بہت مشہور ہے یہاں سے آپ جائیں دہردون ائرپورٹ بھی ہے ہمارے ساٹھ کلومیٹر پہ ایر سے جائے تو دہردون سے آ سکتے ہیں سہارنپور ڈلی صاحب ائرپورٹ سے آئیں اور یہاں سے پھر سیدھے ٹیکسی پکڑیں ٹرین پکڑ لیں کچھ بھی سہارنپور پہنچے اور وہاں جا کر کے نیچروپیتھی ہوسپٹل کے بارے میں سب جانتے ہیں بلکل سب جانتے ہیں دہردون روڑ پہ دوسری اپنے موبائل میں آپ جیسے ہی آپ لکھیں گے نا نیچرل میڈیکل کالیج سہارنپور یا نیچروپیتھی ہوسپٹل سہارنپور بھی نہ لکھیں یا ڈاکٹر اسلم بھی لکھیں گے تو ایک دم گوگل پر کھل جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے ٹیلویجن سکرین پر جو نمبر فلیش ہو رہے ہیں ان پر بھی رابطہ قائم کیا سکتا ہے بہت دو شکریہ ڈاکٹر اسلم خان صاحب تشریف آبری کے لیے کیونکہ وقت مزید اجازت نہیں دے رہا ہے تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی راہ نجات میں شکریہ آپ کی محبت کا آئندہ شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اپنے مزبان آتھر کو بھی اجازت دیں لیکن آپ کہیں نہ جائیں لگاتار جڑے رہیں اور دیکھتے رہیں زی سلام آ کے آپ دیکھیں گے پانچ منٹ میں پچیس خبریں اجازت دیں اسلام علیکم